سٹورنٹس آج ہم پڑھیں گے رول آف کلورفیل اینڈ لائٹ کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کلورفیل اینڈ لائٹ جو ہیں یہ کہاں پہ موجود ہوتے ہیں کلورفیل جو ہے یہ گرین پیگپنٹ ہے جو پودوں کے اندر موجود ہوتا ہے اور لائٹ کے اگر ہم بات کریں تو لائٹ جو ہے وہ سن سے آ رہی ہوتی ہے یہاں پہ اگر آپ اپنے سامنے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو گرین پلانٹس نظر آ رہے ہیں اور یہ جو گرین پلانٹس ہیں ان پہ جب یہ سن لائٹ پڑتی ہے سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں اور خوراک یہ کس طرح سے تیار کرتے ہیں خوراک تیار کرنے کے لیے ان کے اندر ایک پروسس ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے فوٹو سنٹسز کا پروسس یہاں پہ یہ جو ہم اپنے سامنے ایکویشن لے کے آئی ہیں اس ایکویشن میں یہ فوٹو سنٹسز کی ایکویشن ہے اور اس میں یہ پتا چل رہا ہے کہ کاربن ڈے اکسائیڈ جو ہے یہ استعمال ہوتی ہے اس کے اندر اور یہ کاربن ڈے اکسائیڈ آتی کہاں سے ہے ہوا کے اندر کاربن ڈائوکسائیڈ گیس موجود ہوتی ہے اور واتر جو ہے یہ موجود ہوتا ہے پلانٹس کے اندر پودوں کے اندر کیونکہ وہ اپنی جڑوں سے زمین سے پانی کو جذب کرتے ہیں اور یہ کاربن ڈائوکسائیڈ اور واتر جو ہیں یہ کس چیز کی موجودگی میں ملتے ہیں یہ ملتے ہیں لائٹ کی موجودگی میں یعنی کہ سن لائٹ کی موجودگی میں اور کلورفل پیگمنٹ کی موجودگی میں یعنی کہ یہ کلورفل پیگمنٹ اور لائٹ جو ہے ان دونوں کے ملے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور جب یہ دونوں ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کے اندر فوڈ تیار ہوتی ہے اور یہ فوڈ کے صورت میں تیار ہوتی ہے یہ ہوتی ہے گلوکوز کی صورت میں یہ جو ہے یہ گلوکوز جو ہے یہ سنتیسائز ہو رہی ہے اس کے ساتھ ان کے اندر آکسیجن گیس پروڈیوس ہوتی ہے اور یہ آکسیجن گیس جو پودے جو ہیں وہ ریلیس کرتے ہیں اور لیونگ آگزم انہیں سانس لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے ساتھ واتر جو ہے وہ بھی پروڈیوس ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو پودے اپنی خوراک تیار کر رہے ہیں اور ان کے اندر فوٹو سنتیس کا پروسس ہو رہا ہے اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں ایک تو ہے کلورفل اور دوسرا ہے لائٹ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم ون بائی ون ان کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم کلورفل کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کلورفل کیا ہے کلورفل جو ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ کلورفل جو ہے یہ کیا ہے یہ پیگمنٹ ہے اور اگر ہم اس کی ڈائیگرام دیکھ لیں تو یہاں پہ جو ہے ہم اپنے سامنے ایک ڈائیگرام لے کر آئے ہیں یہ ڈائیگرام جو ہے یہ اس میں مختلف قسم کے سیلز دکھائے گئے ہیں اور ان سیلز کے اندر یہاں پہ آپ اندر دیکھیں تو یہ گرین کلر کے سرکولر سی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ جو گرین کلر کی سرکولر سی چیزیں ہیں یہ کیا ہیں یہ کلورو پلاسٹ ہیں یعنی کہ پلانٹ کا جو سیل ہوتا ہے اس کے اندر ایک آرگنلی ہوتی ہے کلورو پلاسٹ اور اس کلورو پلاسٹ کے آرگنلی کے اندر جو ہیں یہ پیگمنٹس موجود ہوتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کلورفل پیگمنٹس اب اگر ہم ان کلورفل پیگمنٹس کی بات کر لیں کہ یہ کس قسم کے ہوتے ہیں کلورفل بی ہے کلورفل سی ہے کلورفل ڈی ہے اور کلورفل ای ہے ان کے علاوہ ایک اور جو کلورفل ہے وہ اس کی بھی ایک اور ٹائپ ہے جسے کہا جاتا ہے بیکٹیریو کلورفل اور یہ جو بیکٹیریو کلورفل ہے یہ کس کے اندر موجود ہوتا ہے یہ موجود ہوتا ہے بیکٹیریا کے اندر یعنی کہ ایسے بیکٹیریا بیکٹیریا جو ہیں یہ مایکرو آرگنزم ہیں جو ہمیں عام آنک سے نظر نہیں آتے اور ان کے دیکھنے کے لیے مایکرو سکوپ استعمال کی جاتی ہے یہ جو بیکٹیریا ہیں جو اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں ان کے اندر موجود ہوتا ہے بیکٹیریو کلورفیل اور یہ بیکٹیریو کلورفیل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں اب اگر ہم بات کر لیں ان اے بی سی ڈی ای کلورفیل کی تو ان میں سے جو کلورفیل اے ہے یہ زیادہ ابننٹلی موجود ہوتا ہے جتنے بھی گرین پلانٹس ہوتے ہیں ان کے اندر اور اگر ہم بات کر لیں کلورفیل بی کی تو کلورفیل بی بھی موجود ہوتا ہے پلانٹس کے اندر لیکن یہ زیادہ تر موجود ہوتا ہے ہائر پلانٹس کے اندر ہائر پلانٹس سے کیا مراد ہے جیسے کہ ٹری وغیرہ جو ہیں یہ ہائر پلانٹس کے اندر آتے ہیں اس کے علاوہ جو کلورفیل سی ڈی اور ای پیگمنٹس ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو یہ موجود ہوتے ہیں گرین الڈی کے اندر گرین الڈی کیا ہیں گرین الڈی کہاں پہ ہوتے ہیں اور کس طرح ان کے ہوتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ پانی جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اس کے نیچے ایک گرین گرین سی سٹرکچر ڈیویلپ ہو جاتی ہے وہ جو گرین گرین سی چیزیں کھڑے پانی کے اندر ہوتی ہیں وہ گرین الڈی ہوتی ہیں اور ان کا کلر گرین اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے ان کے اندر ہوتا ہے کلورفل سی کلورفل ڈی اور کلورفل ای اور یہ جتنے بھی کلورفل کے پگمنٹس ہیں یہ سارے فوڈ سنٹسائز کرواتے ہیں اور یہ فوڈ سنٹسز میں کس طرح سے ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ یہ لائٹ کو ایبزارب کرتے ہیں اب اگر ہم آ جائیں لائٹ کی طرف کے لائٹ جو ہے وہ ہوتی کس طرح سے ہے اور کس طرح سے ایبزارب ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم لائٹ کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں کہ جتنے بھی گرین پلانٹس ہوتے ہیں جب ان کے اوپر لائٹ پڑتی ہے یعنی کہ جب ان کے اوپر لائٹ انسیڈنٹ ہوتی ہے تو وہ لائٹ کونسی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سن لائٹ یعنی کہ وہ ہوتی ہے سورج کی روشنی اور یہ جو سن لائٹ ہوتی ہے یہ کس صورت میں پڑتی ہے یہ پڑتی ہے ریڈییشنز کی صورت میں اور یہ جب ریڈییشنز کی صورت میں پتوں پر پڑتی ہے تو انہیں پتوں کے اندر کونسی چیزیں ایبزارب کر لیتی ہے انہیں ایبزارب کر لیتے ہیں کلورفل مولیکیول ان کے کلورفل پیگمنٹس جو کہ ان پودوں کے اندر موجود ہوتے ہیں اب یہ جو لائٹ ان کے اوپر انسیڈنٹ ہوئی ہے جنے کلورفل پیگمنٹس نے ایبزارب کیا ہے اگر ہم اس کی بات کریں کہ اس کی نیچر کیسی ہے وہ کس قسم کی ہوتی ہے تو یہ ڈیول نیچر کی ہوتی ہے یعنی کہ اس کی ڈبل نیچر ہوتی ہے ڈبل نیچر کس طرح سے ہوتی ہے ڈبل نیچر اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ دو طریقے سے بیہیو کرتی ہے ایک تو یہ ویو کی طرح ہوتی ہے دوسری یہ پارٹیکل کی طرح ہوتی ہے ویو کی طرح کی کس طرح سے ہوتی ہے یہ جو ہے یہ ویو کی صورت میں ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پارٹیکل کی صورت میں یہ موجود ہے اور یہ پارٹیکل کی صورت میں جب موجود ہوتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ جو لائٹ ہے یہ کیا ہے یہ فوٹون ہے اور یہ جو فوٹون کی صورت میں لائٹ جاتی ہے اس کے اندر کیا چیز موجود ہوتی ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہے انرجی اور یہ جو انرجی ہے یہ حصہ لیتی ہے فوٹو سنثیس کے پروسس میں یعنی کہ جو لائٹ کے اندر انرجی سٹور ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے فوٹو سنثیس میں اور وہ کس طرح سے استعمال ہوتی ہے فوٹو سنثیس میں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ فوٹو سنثیس کے پروسس میں واتر اور کاربن ڈائیکسائیڈ شامل تھے اب جب کلورفیل مولیکیول نے کلورفیل پیگمنٹس نے لائٹ کو ایبزورب کیا تو لائٹ سے جو ہے وہ انرجی آئی اور اس انرجی نے کیا کرتا ہے وہ انرجی کیا کرتی ہے کہ جو واتر مولیکیول ہوتا ہے اس واتر مولیکیول جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اس انرجی کی وجہ سے اور جب واتر مولیکیول ٹوٹا ہے تو کیا بن جاتا ہے دو الیکٹرون ریلیز ہوتے ہیں پروٹون بنتے ہیں اور ہاف او ٹو یعنی کہ ایک آکسیجن ایٹم بنتا ہے اور اس میں سے یہ جو الیکٹرون ہوتے ہیں یہ جو ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گرین گرین کلر کے دکھائے گئے ہیں یہ کلورفل پیگمنٹس ہیں اور اس کے اوپر یہ جو ییلو کلر کی چیز پڑھ رہی ہے یہ سن لائٹ پڑھ رہی ہے اور اس سن لائٹ کی مدد سے یہ واتر مولیکیول ٹوٹا اور اس کے جو الیکٹرون تھے یہ کیا ہو گئے یہ بعد میں ایکسائٹ کر جاتے ہیں اور جب یہ الیکٹرون ایکسائٹ کرتے ہیں تو یہ ایک چین میں سے گزرتے ہیں اور اس پروسس کے ذریعے پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں چیزیں یہ پودے کے اندر فوٹس انسیس کے پروسس میں امپورٹنٹ ہیں اور وہ دونوں چیزیں کون سی ہیں وہ ہیں کلورفل اور لائٹ یعنی کہ اگر لائٹ نہیں ہوگی لائٹ انسیڈنٹ نہیں ہوگی تو کلورفل پیگمنٹ اسے ابزورب نہیں کرے گا اور اگر کلورفل پیگمنٹ اسے ابزورب نہیں کرے گا تو فوٹس انسیس کا پروسس نہیں ہوگا یہ تو تھا رول آف کلورفل اور لائٹ کے بارے میں جو کہ آج ہم نے سٹیڈی کیا ہے